بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم میں ہوں آپ کا میز بان ساجید رزوی آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام درس حدیث میں آج ایک اور حدیث کو سمجھیں گے آج کے پروگرام میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مر جائے اس حال میں کی اپنے زمانے کے امام کو نا پہچانتا ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے یہ حدیث اب آپ نے سن لی لیکن اب یہ حدیث سننے کے بعد کچھ سوال ہمارے ذہنوں میں اڑتے ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ جاہلیت کی موت ہے کیا پھر دوسرا سوال ہے کہ معرفت کے جو درجات ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں تو کس لیول تک ہمیں پہنچنا ہے اور کتنی معرفت ہمیں حاصل ہو کہ ہماری موت جاہلیت کی موت نہ ہو پھر اگلا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا معرفت حاصل کرنے سے اللہ کی بھی معرفت حاصل ہو جاتی ہے پھر ایک سوال یہ بھی آتا ہے اس کے اندر کے عامال جو ہم انجام دیتے ہیں کیا اس کے قبولیت کا بھی سبب معرفت امام ہے یا نہیں ہے آئیے یہ سارے سوالوں کا جواب جاننے کے لیے شو پر ملاقات کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب کے بلاقات سلام علیکم مولانا صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب یہ حدیث جو ہے ہم لوگ سن رہے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں لیکن بہت خطرناک لگتی ہے کہ پوری زندگی ہم گزار رہے ہیں آپ اس حدیث کو آج سمجھائیے کہ جاہلیت کی موت کیسے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و ہوا خیر المہین یہ حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور یہ حدیث ہمارے ہاں بھی موجود ہے اور علماء اہل سنت نے بھی اسے نقل کیا ہے اور اس طرح کی حدیث یعنی ٹاپک یہی ہے الفاظ بدلے ہوئے ہیں بہت زیادہ مقامات پر موجود ہے اس حدیث کا پہلا پیغام تو یہی ہے کہ معرفت امام واجب ہے اگر آپ غور فرمائے تو واضح لفظوں میں یہ حدیث کہتی کہ امام کی معرفت سب کے اوپر واجب اور ضروری ہے دوسرا مرحلہ جو آپ کا سوال تھا کہ خود جاہلیت کی موت کیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں ارس کروں اس حدیث سے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر تمہارا رابطہ اگر تمہارا تعلق امام سے نہیں ہے تو تمہاری موت بے دینی کی موت ہے جاہلیت کی موت یعنی بے دینی کی موت یعنی وہ انسان جو دین پر نہیں ہے چونکہ اگر آپ غور فرمائے یہ پیغمبر کے بے احساس سے پہلے اور پیغمبر کے آنے سے پہلے ہم اس زمانے کو کیا کہتے ہیں سب جانے زمان جاہلیت کیوں زمان جاہلیت کہتے ہیں کیا وہ اس معنی میں زمان جاہلیت کہتے ہیں کہ وہ لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اس معنی میں ہرگز اس سے زمان جاہلیت نہیں کہا جاتا ہے معارف کے لحاظ سے معنویات کے لحاظ سے چونکہ وہ سماج دور تھا اس وجہ سے ہم کہتے ہیں اثر جاہلیت آج کا زمانہ بھی جو بہت مارڈن زمانہ ہو چکا ہے اگر مانویات کے لحاظ سے معارف کے لحاظ سے امام سے تعلق رکھنے کے لحاظ سے ولی خدا حجت خدا سے دور ہوتا ہے تو اس زمانے میں بھی اثر جاہلیت آ سکتا ہے اور اس طرح کی موت کو ہم موت جاہلیت کہیں گے وہ آسان کریے یعنی امام سے دوری جاہلیت کی موت اسی وجہ سے کہا گیا کہ معارفت امام حاصل کرو کیونکہ وہ معارفت آنے کے بعد تمہاری موت جاہلیت کی نہیں ہوگی اب جو آپ کا وہ سوال تھا کہ کس لیول کی واقعی یہ سوال بہت اچھا ہے کہ اگر میں کہوں کہ کمہ حق ہو میں امام کو پہچان جاؤں یہ میرے بس کی بات نہیں کیونکہ اکثر ہوتا ہم لوگ بلادت کا موقع آتا ہے خوشی منا لیتے ہیں اور شہادت کا ہوتا ہے تو غمگین ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم کمہ حق ہو امام کو پہچان جائیں یہ تو ممکن نہیں ہوتا نا کہ آدمی امام جو انوار ہیں امام جو نور ہیں انہیں پہچان سکے کہ ان کی حقیقت کیا ہے تو کمہ حق ہو پوری طریقے سے امام کو نہیں سمجھ سکتا تو پھر تو پیغمبر فرما رہے اماما وما نے ہی ماتا میتتن جاہ لیا کس لیول تک کی معرفت میرے لیے بہت ضروری ہے اسے سمجھنا ضروری ہے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میں اپنے امام کی معرفت رکھتا ہوں مجھے ایک بہت اچھی حدیث ملی جس حدیث میں امام جعفر سعادق علیہ السلام نے آپ کے اسی سوال کا جواب دیا ہے جہاں پر امام جعفر سعادق علیہ السلام فرماتے ہیں ادنا معرفت الامام کم سے کم امام کی معرفت کتنی ہونا چاہیے دیکھیں ابھی ہمارے ناظرین مخاطبین جوان سب یہ امام کے پیغام کو سنیں آپ نے یہ بہت سنا ہے آج یہ بھی سنیں کہ کم سے کم امام کی معرفت کتنی ہونا چاہیے امام فرماتے ہیں ادنا معرفت الامام امام کی کم سے کم معرفت یہ ہے اس چیز کا یقین کر لو کہ امام نبی کے برابر ہے سوائے نبوت کے پہلی معرفت تیرنا چاہیے کہ یہ وہی مقام ہے امام خلیفہ نبی ہے یعنی امام ادل نبی ہے یعنی جو نبی کی پوچٹ ہے بس نبوت کو چھوڑ کر تو وجہ فرما رہے ہیں یہ معرفت ہو جائے وہ وارث ہو اور اتنا سمجھ جاؤ کہ امام نبی کا وارث ہے زارت وارث ہم لوگ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد جو اہم ہے پھر اس کے بعد تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ امام کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے دیکھیں یہ کم سے کم معرفت ہے امام کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے یعنی اگر آپ کو وقت کا امام ایک کام کرنے کو کہے تو آپ سمجھئے یہ حکم خدا ہے یہ حکم رسول ہے آپ وہاں نہیں کہہ سکتے ہیں امام کے مقابلے میں کہ نہیں مجھے جب تک خدا آرڈر نہیں دے گا میں نہیں کروں گا اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آپ کو معرفت امام نہیں ہے اور آپ کی موت جاہلیت کی ہے اور آخری اور بہت اہم پائنٹ جو حضرت نے آج ذکر فرمایا جو بھی امام کہے امام کے سامنے سر تسلیم کو خم کر دو یہ معرفت امام ہے وہاں تمہارے اگونی آئیں وہاں تمہارے تعصب نہیں آئیں امام فرماتے ہیں بیٹھو بیٹھ جاؤ امام کہیں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ امام کہیں یہ نہ کرو آپ کو نہ کرو کیا ایسا وقت آئے گا ایسا possible ہے ابھی بھی ہے ابھی بھی اچھا آج کے زمانے میں آج کے زمانے میں ہم لوگ کو لگتا ہے جب امام ظہور کریں گے تو ہمیں ایسا ایک کرتا ہوں نہیں نہیں آج کے زمانے میں جو احادیث ہیں وہ امام کا فرمان ہے یا نہیں ہے امام اسے قد نماز پڑھو جھوٹ نہ بولو وہ امام ہی تو کہہ رہے ہیں اب اگر میں امام کے اس حکم کے سامنے تسلیم ہوں تو میں معرفت امام رکھتا ہوں لہٰذا ہمارے نوجوان اس کو بہت بڑا یہ نہ سمجھیں کہ ارے معرفت امام کیسے حاصل ہوگی معرفت امام یعنی تم امام کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جاؤ یہی معرفت ہے اور یہ معرفت آ جائے تو انسان کو کہا جائے گا کہ تمہاری آقابت بخیر ہو اچھا یہاں پہ ایک سوال اٹ کرنا چاہاں بہت چھوٹا سوال ہے کیونکہ وقت بلکل نہیں ہے پوری زندگی اس بات پہ بھی فوکس کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں دو معرفت حاصل کرنا ہے ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کی بھی معرفت حاصل کریں جو دکھائی نہیں دیتا ہے اور ایک امام ہے جو پردہ غیم میں ہیں کی معرفت حاصل کریں تو امام تک ہم پہنچ جائیں گے یہ بھی بہت اچھا سوال ہے اور میں جواب بھی حدیث سے دوں آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام ایک مقام پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں ایوہ ناس میں ترجمہ کروں چونکہ وقت نہیں ہے امام فرماتے ہیں اے لوگو تمہاری خلقت اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کیا تاکہ تمہارے اندر معرفت آئے یعنی تمہیں جو پیدا کیا گیا وہ معرفت کے لئے پیدا کیا گیا اگر ہم معرفت حاصل نہیں کرتے تو جس مقصد کے تحت پیدا کیے گئے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہماری خلقت کس لئے ہوئی ہے لے عارفو تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں اب جب اللہ کو پہچان جاؤ گے تو عبادت کرو گے اور جب اللہ کی عبادت کرو گے تو کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے بڑی حسین حدیث ہے تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہوں معرفت پیدا کرو معرفت کے بعد عبادت کرو گے جب اس کی عبادت کرو گے تو دوسروں کی عبادت سے بے نیاز ہو جاؤ گے پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے حضرت سے پوچھا مولا آپ فرما رہے ہو کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو فَقَالَ لَهُ رَجْلٌ يَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ بِعَبِيَنْتَوْ أَمِّي فَمَا مَعْرِفَتُ اللَّهِ خدا کی معرفت بتائیے تو ہے کیا جو آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم معرفت خدا حاصل کریں وہ خدا کی معرفت ہے کیا اب یہاں پر وہ آپ کے سوال کا جواب ہے قَالَ علیہ السلام امام نے فرمایا مَعْرِفَتُ اَحْلِ كُلِّ زَمَانٍ اِمَامَهُمْ أَلَّذِي يَجْبُ عَلَيْهِمْ تَعْتُوْ خدا کی معرفت یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کے امام کی معرفت پیدا کر لے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے گی اچھا یہ ہے یہ روایت میں کہ وہ امام جس کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے اس کی معرفت پیدا کر لے خدا کی کیوں معلوم ہے کیوں چونکہ اَدْدَعُونَ الْا سَبِيلِ یہ امام کو جب پہچان جاؤ گے یہ امام تمہیں اپنی جانب دعوت نہیں دیتے یہ دعوت ہی خدا کی جانب دیتے اس کی وجہاتے ہیں امام کو کیا کہتے ہیں یہ سبیل اللہ ہیں خدا کی راہ ہیں یا ایک مقام پر امام خود فرماتے ہیں بینا عرف اللہ بینا عبد اللہ اللہ کی معرفت ہمارے ذریعے ہوتی ہے اللہ کی عبادت ہمارے ذریعے ہوتی ہے نَحْنُ عَدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ہم ہیں جو خدا کی جانب لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں یعنی یہ اپنی طرف نہیں بلاتے اللہ کی طرف لے جانے کے دعوت دیتے ہیں دعیِ الْا لَا حتی امام زمان علیہ السلام کا ایک لقب کیا عدائی الاللہ امام کیا کرتے ہیں خدا کی جانب دعوت دیتے ہیں دیتے ہیں تو ناظرین یہ حدیث سمجھنے کے لیے بھی اور بھی کچھ کہا جا سکتا ہے اور بہتر طریقے سے لیکن جتنے بھی باتیں آپ نے بتائی ہیں میرے خیال سے یہ حدیث کو سمجھنے کے لیے کافی آج کے پروگرام میں تو جہاں تک معرفت کی بات ہے تو یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے اپنی پوری زندگی ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنا ہے مران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ناظرین تک اہن پیغام پہنچایا ہے اور اس حدیث جو جاہلیت کی موت ہو جاتی ہے اس سے ہم لوگوں کو آپ نے بچایا ہے بہت شکریہ آپ کا آپ کو بھی شکریہ تو جیہاں ناظرین انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر آپ تمام لوگوں سے ملاقات کریں گے ایک اور حدیث آپ تمام کے سامنے بیان کریں گے اور اسے انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے کہ حدیث کا مقصد کیا ہے اسی پروگرام درسے حدیث میں پھل حال دیجئے اجازت ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہے چینل میں بہت شکریہ